اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آتا خیر خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج یہ سردی بہت زیادہ ہے اور پیشکوئن بھی ہوئی تھی کہ شاید بارشیں آنی ہیں اس وجہ سے میں نے اپنے شیڑ کا جو کبر ہے وہ آج بھی نہیں ہٹایا اور ہوا بہت تھنڈی چل رہی تھی تو میں نے کیا کیا میں نے یہ دیکھیں یہ چار پائی ساتھ لگا دی تاکہ شوپر نہ اڑے شوپر اڑ رہا تھا ہوا سے ایک تائیڈ پہ بارٹی رہ دی اور ایک تائیڈ پہ وہ ٹھوکری رہ دی اور اینٹی رہ دی ہے تاکہ شوپر نہ اڑے اور ہوا انہیں نہ لگ پائے تو دوستو آج سردی بہت زیادہ تھی اب سردی میں کیا ہوتا ہے جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو ہفتے میں کم از کم ایک بار ایک نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ اپنے پانی میں سوال کر کے اپنے برز کو دینا ہے لازمی تو انشاءاللہ اس سے ان کی سردی بھی دور ہوگی اور آپ کے برز کو خدرتی مطلب ایک انٹی بائیٹک بھی بلے گی تو نسخہ کیا ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں تو دوستو یہ وہ نسخہ ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی چیز ہو پانی میں زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے برز کے لیے ٹھیک ہے تو یہ پانی بھی بہت گرم ہے اس لیے اس میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں دھوہ بھی اڑ رہا ہوگا تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے مثال کے طور پر جتنا آپ کا پانی لگتا ہے اس سے پانی لے لینا ہے اور میرا جو برز کا پانی ہے وہ تقریباً دو سے ڈھائی لیٹر لگتا ہے اب میں نے دو لیٹر پانی لے لیا دو لیٹر پانی لے کے اس میں میں نے اللہ آپ کا بھلا گئر ہے ایک چمچ ادھرہ گو لسن کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ ملایا ہے تازہ گھر کا بنا ہوا ٹھیک ہے تو آپ نے بھی ایسی کرنا ہے آپ نے ادھرہ گو لسن کا پیسٹ لے لینا ہے جتنا پانی لگتا ہے اس حساب سے آپ نے اس کا کلیہ لے لینا ہے اس حساب سے اس کی پیمائش کر کے ڈالنی ہے اب میرا دو لیٹر پانی لگتا ہے تو میں نے دو لیٹر پانی کے لیے ایک چمچ ادھرہ گو لسن کا پیسٹ لیا اور اس میں ڈال کے اسے خوب گرم کیا اور وہ پانی جب آدھا رہ گیا تو میں نے اسے چھان کے اس بالٹی میں ڈال لیا جسے میں اپنے برس کو سرف کرتا ہوں بالٹی میں ڈالنے کے بعد آدھا پانی وہ تھا مطلب دو لیٹر پانی اسے ایک لیٹر بچا ایک لیٹر پانی اس میں وہ آ گیا ادھرہ گو لسن کی پیسٹ والا چھان کے ڈالا میں نے ادھرہ گو لسن کا پیسٹ اس میں نہیں آیا صرف اس کی جو مطلب گرم کرنے کے بعد اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کے جو اجزاء تھے وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں جو آپ کے برس کے لیے بہت مفید اور ایکٹیو ہوتے ہیں اس میں پھر میں نے آدھا پانی وہ تھا اور آدھا پانی ہی دوسرا سادھا پانی ملایا اور فیلٹر والا جو میں نورملی اپنے برس کو ڈالتا ہوں اور یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے اب یہ ادھرہ گو لسن کے پیسٹ کا پانی ہے جو آپ نے اپنے برس کو سرف کرنا ہے دوستو اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں انہیں آپ کہلیں کہ ہم میڈیسن دیتے ہیں برس کو برس ہمارے جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہفتے میں آپ ایک بار یوز کروائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے برس بیمار نہیں ہوں گے اور بہت اچھے سے گروتھ حاصل کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو سیلنکہ سبسکرائب کرتے ہیں بہل ایک ان کے پیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ